موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاہ میں میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحیم آئیے ڈالتے ہیدر آباد کی اہم خبر پر ایک نظر ہیدر آباد پولیس نے شہر میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے سات کروڑ ایک کون لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی ہے جو الیکشن میں ووٹر سکو راگب کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی تھی پولیس کمیشنر ہیدر آباد انجنی کمار نے پریس کانفرنس میں نقد رقم کی ضبطی سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شہر میں حوالے کی رقم کی منتقلی کی اطلاع ملتے ہی ٹاسک فورس ٹیمز اور سینٹرل زون پولیس ٹیم چوکس ہو گئی اور آشش کمار اہوجہ اور اس کے ڈرائیور اکتیس سالہ محمد آزام کو حراست میں لے لیا اور ان کی کار سے دو کروڑ برامت کیے اور ان سے پوچھ گوش اور تفتیش کے بعد پولیس نے ایک اور کاروائی کرتے ہوئے بنجارہ ہیل سرو نمبر بارہ پر پچاس سالہ سنیل کمار اہوجہ جو گرفتار آشش کمار کا باپ ہے اسے بھی حراست میں لیا ہے اور اس کے قبضے سے پانچ کروڑ ستی چالیس لاکھ روپے کی نقد رقم لیپ ٹاپ اور تیس چیک بوکس مختلف بینکوں کے بھی برامت کی پولیس کمیشنر ایدراباد کا کہنا ہے کہ یہ سب کروڑ روپے کی رقم تیلنگانہ میں ہونے والے الیکشن میں استعمال کرنے کا منصوبہ تھا اور یہ بھی کہا کہ ریاست میں انتخابی ذابطہ اخلاق کے نفاث کے بعد اسلح رکھنے پر بھی پابندی ہے جبکہ راش پروہیت کانپور کی انڈین آرڈنس فیکٹری میں تیار کی گئی ریوالور کو اپنے ساتھ رکھا تھا خیر اب الیکشن آ رہا ہے بڑے بھاری پیمانے پر ووٹرز کو ووٹ کے بدلے نوٹ دی جائے گے اب دیکھنا ہی ہے کہ پولیس انتظامیہ ان بدماشوں کو پکڑنے میں کتنی کامیاب رہتی ہے ہم ایدراباد کے پولیس کمیشنر پورے ڈپارٹمنٹ کو اس کاروائی پر مبارک بات دیتے ہیں ہیدراباد سے ہمارے ریپورٹر عبداللطیف صدیقی کے ساتھ میں حافظ عبدالرحیم وائرہ لینس لائیو جلگاو موسیقی